دلی ماشکی دال دلی ماتےię دو تین گھنٹے کیلئے بھیگو دیں گے تاکہ یہ اگس آئیت گھولے اگر ایسی بنانے گا گھل جاتی ہے میں آدھا گھرے دان اس کو دو گھنٹے بھیگو کے میں بوائل کرنے رکھوں گے چلی فلیکس لیا چلی کو تھوڑا سا معاکہ موڈا معاکہ پیس لیا ہے یہ تو آپ گھر میں پیس لیجائے یہ چلی فلیکس لیا ہے لائل میٹھی پورڈر دال کا کلر چینج کرنے کے لئے اور دو ٹیبلی سپون میں نے ادرک کٹی بھی لیا اور چار ہری مرچہ کٹی بھی لیا یہ میں نے پودینہ سکھا ہوا سکھا کے اور اس کو سکھا پودینہ لیا سکھا لیا ہری دنیا کو میں نے سکھا لیا اور اس کو چھان لیا دونوں چیزوں کو یہ اور سکھی مرچہ لیا اس کو بگھار کیلئے اب ہم ڈال چڑھانے جا رہے ہیں بھگو دیا بھگو کے ہم بوائل کرنے جا رہے ہیں اب اس میں ہم نمک ڈالیں گے تھوڑا سا بوائل کر کے اس کا پانی پھیک دیں گے تاکہ اس کا بادیپن مر جائے جو اس ڈال میں تھوڑا سا بادی اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ہے اب کچھلی ہے ابھی پوری نہیں گلی اب اس کو میں نے نکال لیا چھان کے جو اس کو باد اس میں ڈال کے تھوڑا سا تھوڑا گرم پانی کر کے ہم اس میں تھوڑا ڈالیں گے تاکہ اس کو بنانے بڑھ ایسے گلنے بڑھ کے لیے ہلکا ہا سا پانی جائیں گے بس میں نے اتنا ہا سا پانی ڈال دیا ہے گرم پانی کر کے تھوڑا اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہم نے چوب کر کے رکھی ہے اور اسی میں ہم ڈالیں گے ہاری مرچا یہ ڈال دی میں نے اور اسی میں چلی فلیکز ڈال دیئے اس کو ہم جو ہے چلا دیں گے تھوڑا اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے پسا دیا پانی تو اس میں نمک کا موگیا ہوگا اس لئے ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے یہ ہم نے نمک ویسے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے نمک ڈال دیا اتنا کیونکہ یہ سوکھی ڈال بنانی ہے مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے یہ سب کی تو فیوریٹ ڈال ہوتی ہے اس میں میں ڈالوں گی لال مرچی زرہ سی ڈال دی پورڈر بہت ہاف ٹی سپون ڈالی تاکہ تھوڑا سا کلر ڈیفرینٹ ہو جائے میں ایک سیٹی لگتا دیں گے تاکہ دال مرچی زرہ سکتے ہیں اور کل بھی گئی ہے اب میں اس میں سوکھا پودینہ اور سوکھی ہرہ دنیا ڈالوں گی سوکھا ہرہ دنیا میں نے اس کو ہرہ دنیا کو فریش ہرہ دنیا کو تھوڑا سا مائکروویب میں ڈالا اس کے بعد مسلوک گیا پھر اس کے میں نے سوکھا کے چھن لیا پھر ایسی پودینہ کو بھی کیا پودینہ بھی سکھا یہ ہے اس میں اس طرح سے ملایا آپ نے ملایا کہ بس ڈال کو پیاس سے بھگھاڑ لیا پیاس رسے سکھی مچھے سے پیاس میں میں نے تیل ڈالا تھوڑا سا اچھے تیل سے بھگھاڑتی ہے لیکن ہم دارے میں اب یہ پیاس لال ہو جائے پھر اس میں یہ زیرہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا زیرہ بھی لال ہوتا جائے گا یہ بعد میں ڈال ہو تو پیاس بہت پیز ہو جاتی ہے اور یہ سب لال نہیں ہو جاتی ہے چوب ادھرک بھی ڈال دے رہے ہیں سی میں تاکہ یہ بھگھر کی پڑھٹیسٹی لگتی ہے پیاس لال ہو گئی ہے ہم گیس بند کر دیں گے اور گیس بند کر کے ڈال کو ایسے کر کے ایسے بھگھاریں گے بند کر دیں تو اور اچھا ہے کچھ بہت اچھی آتی ہے ہم ایسے ڈال دیں گے ڈال کو ایسے مکس کر دیں تیل میں یہ بھگھر گئی ہے ڈال یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے میں نے لال مرچی ڈال دی ہے پیسی والی تو اسے کلر تھوڑا چینج آ رہا ہے نہیں تو وائٹ کلر میں بھی دیکھتی ہے اگر آپ لال مرچی پورڈر نہ ڈالیں اس کو آپ دیسیگی سے بھی بھگھار سکتے ہیں بٹر سے بھی بھگھار سکتے ہیں جس سے آپ کی مرضی آئے آپ بھگھار سکتے ہیں اب اس کے اوپر سے میں جب میں گانش کروں گی یہ ذرا سا پودینہ ہے اور یہ میں نے ایدرک کیونکہ بھگھار کر میں نے ڈال دی ہے کچھ ایدرک کبھی موں میں اچھی نہیں لگتی میں نے یہ اب یہ ڈال تیار ہے اس کو آپ چاول کی ساتھ بھی اچھا لگتی ہے اور پاراٹے کے ساتھ بھی اور روڑے کے ساتھ بھی موسیقی 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 موسیقی